سیاسی ماحول مسلسل بدل رہا ہے صدر مملکت نے بھی پی ٹی آ کے خدشات جو ہیں نگران وزیر آزم کے سامنے رکھ دی ہیں فری این فیر الیکشن لیول پلینگ فیلڈ ہر کوئی مان رہا ہے اور اقینا تاریخ کا بیلان ہو گیا ہے امید کی جا رہی ہے کہ حالات بہتر ہوں گے سیاسی گیم اگیمی کم ہوگی سیاست پر ڈسکاشن کرنے کے لیے مجھے اس وقت جوئن کیا ہے کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے فیاض الحسن چوہان صاحب thank you so very much فیاض صاحب آپ نے امید اکیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اس وقت حضور جو الیکشن کا ماحول ہے فیاض صاحب کیا آپ کی نظر میں free and fair transparent elections ہوں گے یا نہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تو دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن free and fair اور transparent تھا تو اس دفعہ کبھی ہو جائے گا اگر دو ہزار تیرہ کا الیکشن free and fair اور transparent تھا تو اس دفعہ کبھی ہو جائے گا اور اگر دو ہزار آٹھ کا free and fair اور transparent تھا طلاب آئی تو اس دفعہ کبھی ہو جائے گا انشاءاللہ اور سر بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس دفعہ ہر کوئی جانتا ہے کہ نواز شریف صاحب پاور میں آ رہے ہیں آپ کو یہ بات عجیب نہیں لگتی صاحب ہر کسی اگر اتنا confidence ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر بنیں گے نہیں میں تو یہ بات نہیں کہوں گا یہ تو پھر وقت سے پہلے پری پول ریگنگ کے مترادف ہو گئی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی اگلے دو سے تین مہینوں میں پاکستان کی سیاست کے پورے سے بہت سا پانی ابھی پہنا ہے لیکن ایک بات ہے کہ نواز شریف صاحب کیونکہ دو ہزار سولہ کے اندر چیرون تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کی جو ایک کنسپائی ریسی تھی اس وقت کے چند لوگوں کے ساتھ مل کے پرامینٹ لوگ تھے جو عدالتوں کے اور اسٹیبشمنٹ کے جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو آؤٹ کیا گیا تھا ان کی فیملی کو آؤٹ کیا گیا تھا اب اس کے کاؤنٹر میں وہ اپنے معاملات سیدھے کر کے واپس آئے ہیں تو یہ ان کی حکمت ایملی ہے ان کی کامیاب حکمت ایملی ہے اس سبق سیکھنا چاہیے کہ آپ ریاست کے ساتھ اور ریاستی اداروں کے ساتھ اس حد تک ٹکراؤں میں نہ جائیں کہ واپسی کا رستہ نہ رہے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی یہ یہ خوبی ہے کہ وہ اگر کہیں کسی موقع پر ٹکراتے بھی ہیں تو ایک حد تک ٹکراؤں کے وہ باقی پھر اس کے بعد معافی تلافی کر کے بھی اور منت ترلے کر کے بھی اور انٹریریٹر ڈپلومیسی کر کے بھی اور ٹیبل ٹاوک کر کے بھی نگوسییشن کر کے بھی اپنی چیزوں کو سارٹ اوٹ کر لیتے ہیں لیکن بدقسمتی سے چیئرمن تحریک انصاف نے چیزوں کو اس حد تک لے گئے کہ ریاستی ادارتی ہل قسم کے ادارے کو اس انداز سے ثبوتاز کیا کہ اپنی ہی پارٹی ساری ثبوتاز کر دی اپنا ہی ٹائٹانک ڈپو دیا تو شریف صاحب نے اچھے طریقے سے اپنی سارے پتے کھلے ہیں انہوں نے چیزیں سکھی ہیں وہ سی اور اس کے مطابقے جب چلیں گے تو چیزیں ان کے لیے اچھی ہوگی اگر خدا رخاستہ خدا رخاستہ تو دوبارہ انہوں نے وہی پولیسیز ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کو نقصار اٹھانا پڑے گا فیہا صاحب لائن آرڈر سیچویشنز الیکشنز پر اثر انداز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ امن و امان کی بگڑتی صورتحال جو ہے خاص طور پر جو یہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو وابس بھیجا گیا اس کے بعد فیہا بھائی وہ چیف جسٹس صاحب نے اپنی لاسٹ ہیرنگ میں کہا میں نے یہ نہیں کہا الیکشن ہوں گے میں نے کہا اثر انداز اثر انداز کیا ایمپیکٹ آ سکتا ہے سر چیف جسٹس صاحب نے کیا ہے کہ ہونڈ بامڈگے یا بامڈ بلکل بامڈگے یا بامڈ الیکشن ہونے گے الیکشن ہونے چاہیے الیکشن ہونے چاہیے لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں ایک میں آپ کو ایک چیز بریک کرنے لگوں جو میں حلافات اور واقعات دیکھ رہا ہوں انڈیا کے آنے والے الیکشنز کے اور مودی سرکار اور بی جے پی کی نیچر مجھے لگتا ہے کہ ورڈ کپ جیسے ہی ختم ہوگا مودی سرکار بی جے پی کی سرکار اس نے اپنی غلیظ ذہنیت کے اوپر مبنی کوئی نہ بھی اٹمٹ فوس فلیگ آپریشن کر کے انہوں نے کرنی ہے اپنی الیکشن کمپین کو سیدھا کرنے کے لیے یہ میری چھٹی ہزت کہتی ہے کیونکہ ہمارا ہمسایہ ہے اس کے کرتوت آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں اور اس ہمسایے ملک کے اوپر اس وقت جو سرکار ہے اور جو پارٹی پر سے اقتدار ہے اس کی ہندوتوہ کی سوچ اس کی ایکسٹریمیزم کے اوپر مبنی سوچ اس کی گندی ننگی ذہنیت پاکستان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف تو میرا ایک ذہن کہتا ہے کہ شاید یہ ورڈ کپ جیسے ہی ختم ہوگا کوئی ایسی کوئی نہ کوئی گھٹیا ٹیمپ پہ وہ کریں گے لیکن موکی کھائیں گے ستائیس فیبری کی طرح انشاءاللہ کھائیں گے موکی انشاءاللہ لیکن فیاض میں وہ تو کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے پڑے اچھے تعلقات ہیں موڈی کے ساتھ وہ نواز شریف صاحب آئیں گے اگر اگر تو پاکستان اور بارد کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے انڈیا وہ کہتے ہیں کہ مو میں کیا کہتے ہیں بغل میں چھوڑی اور مو میں رام رام اور وہ بھی فیلمودی سرکار وہ بھی نرندر مودی وہ بھی بی جے پی نواز شریف صاحب کو کہاں پہ وہ اتنا وہ چیز کریں گے ان کا اپنے ایک ایجنڈہ ہے پھر عالمی ایک ایجنڈہ ہے عزرہ عیر کے ذریعے سے فلسطینیوں کو اور انڈیا کے ذریعے سے کشمیر اور پاکستان کے حوالے سے جو پلانز ہیں نا انٹرنیشن لیول پہ وہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ بڑے ویجلنٹ صافی ہیں تو یہ کوئی چیز اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی آجائے تو باقی عام گرن یا بام الیکشن ہو جان گئے ہونے ہیں لیکن لیٹسے سر کہ اگر اللہ نہ کرے اس طرح دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں ہم پہلے بھی ماضی میں دیکھ چکے ہیں کچھ الیکشنز ایسے ہوتے تھے جنب اے این پی کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا اے این پی کہتے تھے کہ ہمیں جی جگہ نہیں مل رہی ہے کہ ہم اپنے ورکرز کا انمنشن کر سکے جل سے جلوس کر سکے اگر ایسی سیچویشن آپ کو لگتا ہے کہ پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں کوئی چانس ہی نہیں ہے دلہا بھائی تسلی سے جواب سنیے گا جس وقت سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہوگا اس وقت سے پاکستان میں ہر روز دو تین چار جناب دہشت گردی کے واقعات شروع ہوں گے مجھا جناب دہشت گردوں کو ٹی ٹی پی کو حوصلہ مل گیا ہے کہ ہمارے کیسیس و ملٹری کورٹ میں چلیں گے ہی نہیں اور سیول کورٹ سیول کورٹ میں جتنا سا ہے پاکستان کے ہسٹری میں آج تک ابھی سیول کورٹ میں اسے لے کے سیشن سیشن سے ہائی کورٹ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کسی دہشت گرد کو سزا نہیں ہوئی سینکڑوں دہشت گرد پکڑے گئے پچھلے بائیس تیس سالوں میں لیکن کسی کو سلا نہیں ہو سکی الٹا وہ سیٹ وقار جسٹس آب ہوتے تھے اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے مشاور ہائی کورٹ کے انہوں نے ایک فیصلہ دیا کہ سارے دہشت گرد رہا کر دو جناب یہ بلٹی کورٹ بنی تھی دو ہزار پندرہ میں تو جناب یہ سارے ٹوگے گئے تھے ساروں کو پھانسیاں ہوئی تھی تو جناب جب سے وہ فیصلہ آیا ہے پوری پاکستانی قوم دیکھ لے اس وقت سے پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے آج شہداء کی فیملیز نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے جناب یہ نو مئی کے واقعات کا جناب ٹرائل ملٹری کورٹس ہونا چاہیے کیونکہ شہداء کی تصویروں کا شخصیات کا پورٹریٹس کا ان کی جناب نشانیوں کا مزاق اڑایا گیا ان کو جلایا گیا ان کی عزت تارتار کی گئی تو جناب میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ جو اپلٹ کورٹ بننے والی ہے انشاءاللہ جناب اس اپلٹ کورٹ میں سپریم کورٹ میں جو بینچ بنے گا اگر وہ اچھا فیصلہ کریں گے شہداء کے وارسین کی جناب سینسٹیویٹی کا خیال پاکستان کی پچیس کلوڑ عوان کی سینسٹیویٹی کا خیال کریں گے اچھا فیصلہ دیں گے تو وہ پاکستان کیلئے محمد برماؤن صاحب ہے فیاس صاحب آج ہمارے صدر مملک ڈاکٹر عارف علوی نے پی ٹی آئی کے جو تحفظات تھے جو الزامات تھے اس پر مشتمل خط نگران وزیر آزم کاکر صاحب کو بھیجا کیا آپ کو لگتا ہے وہ خط انہیں بھیجنا چاہیے تھا کاش صدر عارف علوی صاحب نے اپرل دو ہزار بائیس سے لے کے مئی دو ہزار تئیس تک اور پھر مئی دو ہزار تئیس سے لے کے پانچ اگرس دو ہزار تئیس تک جاؤ ریاست کو دعو پر مت لگاؤ ریاستی اداروں کو دعو پر مت لگاؤ فوج کو دعو پر مت لگاؤ سکورٹی ایجنسی آئی ایس آئی کو دعو پر مت لگاؤ عدالتوں کو دعو پر مت لگاؤ ججز کی جناب اور چیف جسٹس جتنے ہیں ان کی عزت کو تارتار مت کرو جسٹس دلاور سے لے کے جسٹس آمیر فاروق تک ان کی عزتوں کو اور ان کی خندانوں کی عزتوں کو تارتار مت کرو کاش ایسے خط صدر عارف علوی نے ان کو بھی لکھے ہوتے تو مزہ آ جاتا لیکن وہ تو ایک کارکون ہے وہ تو کہتے ہیں میں آج بھی کارکون ہو جانا ہوں چینرل تحریک انصاف فیاض بی آخری سوال آپ سے کیا آپ کو لگتا ہے آنے والی حکومت بھی پی ڈی ایم کی حکومت جیسا گلدستہ ہی ہوگی یار آنے والی حکومت میں میں آپ کو اپنی پرسکتوں بتا سکتا اللہ پاک کی ذات بہت سے سمجھتی ہے لیکن میں اپنی ایک سیاسی سوچ پوچھ کے مطابق بتا دوں آنے والی حکومت میں آپ کی پیپلز پارٹی مولانا فضل ایمان اور جو بچی کھچی پی ٹی آئی ہوگی وہ آپ پوزیشن میں ہوگی پیپلز پارٹی سندھ میں تو جیتے گی فیاض بھائی نہیں سندھ میں پہلی دفعہ وزیر اعلی اردو سپیکنگ بنے گا سندھ میں پہلی مرتبہ وزیر اعلی اردو سپیکنگ بنے گا بہت بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بڑے عام انکشافات انہوں نے کر دی ہیں کہ جی ایو آئی فے کے مولانا فضل رحمان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری بلاول بٹو زرداری صاحب آپوزیشن میں ہوں گے پاور میں نہیں ہوں گے بہت بڑی سٹیٹمنٹ بریک لیچے